بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے عزیز سامین ویڈیو دیکھنے سے پہلے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ایک فراڈیے نے آئیفل ٹاور کو کس طرح بیچا یہ انیس سو پچیس کی بات ہے وکٹر لسٹک اپنے پیریس کے ہوتل کے کمرے میں بیٹھ کر آئیفل ٹاور کی بارے میں ایک اخباری مضمون پڑھ رہا تھا جس میں صحافی نے لکھا تھا کہ یہ بہت بڑا ٹاور 1889 میں پیریس میں منقد ہونے والے عالمی میلے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا اور اسے انیس سو ناؤ میں گرایا جانا تھا لیکن اس کی انچائی کی وجہ سے اسے ایک ریڈیو ٹاور کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا گیا تھا اور پہلی جنگ عظیم کے دوران جرمن فوج کی انٹیلیجنس معلومات حاصل کرنے اور ٹیلی فون سننے کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا تھا تاہم اب یہ زنگ آلود ہو گیا تھا اور اسے مہنگی مرمت اور بحالی کی ضرورت تھی مضمون میں کہا گیا تھا کہ فرانس کی حکومت کو اس ٹاور کی رکوالی اور مرمت کے لیے پیسہ اور فانس تلاش کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور صحافی نے آخر میں یہ تجویز دی کہ کیوں نہ اس ٹاور کو بیچ دیا جائے یہ پڑھ کر وکٹر کی آنکھیں چمک اٹھیں اور فوراں اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کیوں نہ میں اس ٹاور کو بیچ دوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ میرا نہیں اور میں اس ٹاور کا مالک بھی نہیں یہی تو وہ موقع ہے جس کا مجھے انتظار تھا وکٹر لسٹے چیک پی پبلک میں پیدا ہوا وہ ایک اچھے اور دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے اچھی تعلیم پائی اور روانی سے پانچ زبانیں بولنا سیکھ لیں ابتدا سے ہی اسے لوگوں کو اپنی چرب زبانی اور اپنی پرکشش شخصیت سے متاثر کر کے دھوکہ دینے میں انتہائی سکون ملتا تھا دوران تعلیم اس کو کئی بار چھوٹے موٹے جرائم کی وجہ سے گرفتار بھی کیا گیا اور جیل کی سیر بھی کروائی گئی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے بحری جہازوں پر کام شروع کر دیا یہ بحری جہاز پیرس سے نیو یارک کے درمیان سفر کرتے تھے اس دوران اس نے بحری جہازوں پر ایک نیا دھندہ شروع کر دیا اس نے جہاز پر سفر کرنے والے مسافروں کو ایک ایسی مشین فروخت کرنا شروع کر دی جو سو ڈالر کے نوٹ چھاپی تھی اس ایک مشین کی قیمت بیس ہزار سے تیس ہزار ڈالر ہوتی تھی اس فراٹ کا طریقہ اکار یہ تھا کہ وہ ان مشینوں میں پہلے سے سو ڈالر کے تین نوٹ رکھ دیتا تھا جو دراصل نکلی نوٹ ہوتے تھے اور وہ نوٹ انتہائی سست رفتاری سے مشین سے باہر نکلتے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے نوٹ چپ رہے ہوں اس کی ڈالر چھاپنے والی مشین سے سو ڈالر کے ایک نوٹ نکلنے میں تقریباً چھ گھنٹے لگتے اور جب تک مشین میں پہلے سے رکھے ہوئے سو ڈالر کے تینوں نکلی نوٹ باہر آتے اس وقت تک وکٹر اس جہاز سے رفو چکر ہو چکا ہوتا تھا اس نے کئی برسوں تک کامیابی سے یہ فراٹ کیا اور خوب دولت بنائی مگر پھر جلد ہی وہ اس فریب کاری سے بور ہو گیا اور کچھ نیا دلچسپ فراٹ کرنا چاہتا تھا اور اب اس سے آئیفل ٹاور کو بیچنے کا آئیڈیا بہت پسند آیا اور جل ہی اس نے اپنے اس نئے منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا سب سے پہلے اس نے کچھ جالی دستاویز یعنی ڈاکومنٹس بنوائی جس میں اس نے خود کو محکمہ ڈاک، ٹیلیگراف، ٹیلیفون اور سرکاری عمارتوں کے محکمے سے تعلق رکھنے والا اہلکار ظاہر کیا پھر اس نے جالی شناختی کارڈ بنوایا اور پیرس میں پرانا استعمال شدہ لوہا خریدنے والی پانچ بڑی کمپنیوں کو خط بھیجے جس میں اس نے کمپنی کے مالکان کو یہ بتایا کہ وہ ایک اہم سرکاری پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے اور اسے ایک اہم سرکاری عمارت کو نیلام کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے اس نے پیرس کے سب سے مشہور ہوتل میں ان کمپنیوں کے مالکان کو میٹنگ کی دعوت دی اس ہوتل میں سیاسی لیڈرز اور سفیر ایک دوسرے سے اہم سیاسی اور بین الاقوامی معاملات پر بحث مباحثہ کرتے اور ڈیل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ملتے تھے لہٰذا شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی تمام کمپنیوں کے مالکان مکررہ وقت اور دن پر اس ہوتل میں پہنچ گئے جہاں وکٹر نے ان سب کو ایک زبردست پریزنٹیشن دی اور یہ دعویٰ کیا کہ آئیفل ٹاور دراصل اچھی حالت میں ہے مگر حکومت کے پاس اس کی تزین اور آرائش کے لیے ضرورت کے مطابق فنڈز نہیں لہذا حکومت کو اس ٹاور کو گرانے اور اس کا لوحہ بیچنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں مل رہا مگر چونکہ یہ قومی نوعیت کا ایک انتہائی حساس معاملہ ہے لہذا حکومت یہ کام انتہائی رازداری سے کرنا چاہتی ہے اس لیے اس نیلامی کے حوالے سے کوئی بھی کمپنی کا مالک کسی سے بھی اس نازک مسئلے پر بات نہیں کرے گا تاکہ سب کچھ رازداری سے ہو سکے تمام مالکان کو ایک زبردست لنچ کروانے کے بعد وکٹر نے ان کو قرائے پر منگوائی ہوئی ایک آلی شان لیموزین گاڑی میں بٹھایا اور انہیں سیدھا آئیفل ٹاور لے گیا جہاں اتفاق سے اس وقت کچھ مزدور ٹاور کے پاس جمع تھے جو دراصل ٹاور کی مرمت اور رنگ روحن کے لیے حکومت نے بیجے تھے وکٹر نے ان مزدوروں کو دیکھ کر کمپنی مالکان کو بتایا کہ یہ سارے مزدور اس نے اسی پروجیکٹ کے لیے منگوائے ہیں جو ٹاور کو گرانے سے پہلے اس کا معاینہ کر رہے ہیں استقبالیہ پر اس نے سیکیورٹی سٹاف کو اپنا جالی شناختی کارڈ دکھایا اور بغیر کسی رکاوٹ کے کمپنی مالکان کو ٹاور کے اندر لے گیا اندر پہنچ کر اس نے مالکان کو ٹاور کی مختصر سی سیر کروائی اور ان کو رخصت کرنے سے پہلے ان کو بتایا کہ اس منصوبے کے لیے وقت کی پابندی بہت لازمی ہے اور حکومت یہ نیلامی جل از جل کرنا چاہتی ہے لہٰذا کمپنی کے مالکان کل ہی بولی لگانے کے لیے آ جائیں اپنے فراڈ کے تقویل کیریئر اور تجربے کی بنا پر وکٹر میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ دوسروں کے ذہن اور خیالات کو آسانی سے بھانپ لیتا اور جل ہی اپنے شکار کو پہچان جاتا اس نے کمپنی مالکان میں سے ایک کو اپنا اگلا شکار بنانے کا منصوبہ بنایا اور اس شخص کا نام آندرے تھا وہ پیریس میں اپنی شہرت ایک کامیاب بزنس مین کے طور پر کرنا چاہتا تھا وکٹر کے ساتھ میٹنگ میں آندرے نے وکٹر کو بتایا کہ اس کی بیوی کو اس پروجیکٹ پر کچھ شکوک اور شبہات ہیں لہٰذا وہ اس منصوبے میں شرکت کرنے پر حتمی فیصلہ نہیں کر سکا آندرے کے خیالات جان کر وکٹر نے اس کو مزید اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا اور اس نے آندرے کو بتایا کہ وہ کم تنخواہ پر کام کرنے والا ایک خفیہ مگر انتہائی اہم سرکاری اہلکار ہے اور اس کے تعلقات حکومت کے انتہائی اہم اور طاقتور اہلکاروں سے ہیں لہٰذا اگر آندرے اس کو کچھ رقم بطور رشوت نیلامی سے پہلے دے دے تو وہ نیلامی میں آندرے کو کامیاب قرار دے دے گا کیونکہ آندرے جانتا تھا کہ حکومتی اہلکار نہایت کرپٹ ہیں اور رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے لہٰذا اس کا شک دور ہو گیا اور وکٹر نے آندرے سے بھاری رقم رشوت سمیت وصول کر لی جیسے ہی وکٹر نے نوٹوں سے برا ہوا بھاری برکم بریف کیس وصول کیا وہ فورن ٹرین میں بیٹھ کر آسٹریا فرار ہو گیا وہاں وہ ایک ہوتل میں ٹہرا اور اپنے اس عظیم فرار کے بارے میں خبریں جاننے کے لیے روزانہ اس امید کے ساتھ اخبار پڑتا کہ اخباروں میں اس کے اس عظیم فرار کی خبر پہلے پیچ پر شہ سرخیوں کے ساتھ شائع ہوگی مگر دن گزرتے گئے اور کسی بھی اخبار میں ایسی کوئی خبر نہ چھپی بیچارہ آندرے جب محکمہ ڈاک ٹیلیگراف اور ٹیلی فون کے دفتر گیا اور اپنی دی ہوئی رقم کی رسید پیش کر کے دریافت کیا کہ ٹاور کو کب گرایا جائے گا تاکہ وہ اس کا لوحہ لے جا سکے تو وہاں موجود سرکاری اہلکاروں کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا اور اسے دھوکہ کھا جانے کے احساس کے ساتھ ساتھ سخت شرمندگی اٹھانا پڑی دفتر سے باہر آ کر وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ مزید بدنامی اور شرمندگی کے خوف سے اس نے اپنے ساتھ ہونے والے اس عظیم فرارٹ کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا اور نہ ہی پولیس میں اطلاع دی اور لہٰذا اخباروں میں اس فرارٹ کے حوالے سے کوئی خبر نہ چھپی جب وکٹر کو اس صورتحال کا اندازہ ہوا اور اپنے فرارٹ کی کامیابی کا یقین ہو گیا تو وہ فوراں پیرس روانہ ہو گیا اور آئیفل ٹاور کو ایک مرتبہ پھر یعنی کہ دوبارہ بیچنے کا منصوبہ بنایا اس نے دوبارہ مختلف کمپنیوں کے مالکان کو آئیفل ٹاور کو بیچنے کے بارے میں خطوط بیجے مگر اس دفعہ جس شخص نے اس کو خریدنے کا ارادہ کیا اس نے رقم کی ادائیگی سے پہلے مکمل چھان بین کی اور زیادہ سے زیادہ معلومات اکھٹھی کی تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ سب تو ایک دھوکہ ہے اور اس نے فوراں پولیس کو اطلاع کر دی وکٹر کو معلوم ہوا تو وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے فوراں پیرس سے فرار ہو کر امریکہ چلا گیا امریکہ پہنچ کر اس نے ایک مرتبہ پھر سے اپنی دھوکہ دہی اور جال سازی کا زور شور سے آغاز کیا ساتھ ہی اپنی ڈالر چھاپنے والی مشین سینکڑوں کی تعداد میں فروخت کی اور بہت سے کاروباری لوگوں کے پیسوں پر ہاتھ صاف کیا مگر آخر کار امریکہ کی پولیس کے ہتھے چھڑ گیا گرفتار ہوا جیل کی ہواکائی اور بدنامے زمانہ الکٹراز جیل بیج دیا گیا جہاں اس نے مشہور امریکی مجرم الکپون کو جو اس وقت وہاں سزا کٹ رہا تھا اس کو بھی اپنے فراٹ کا نشانہ بنا ڈالا اور اس کو جیل میں اپنی ڈالر چھاپنے والی مشین فروخت کر ڈالی کہا جاتا ہے کہ وکٹر نے جیل میں اپنے کمرے کی دیوار پر آئیفل ٹاور کا ایک بہت بڑا پوسٹ کارڈ لگا رکھا تھا جس پر اس نے لکھا ہوا تھا میں نے اس ٹاور کو ایک لاکھ فرانگس کی عوض فروخت کیا انیس سو سنتالیس میں جب جیل میں نمونیا ہو جانی کی وجہ سے اس کی وفات ہوئی تو اس کے فراٹ کرنے کی عظیم صلاحیتوں کے اعتراف میں اس کے ڈیچ سرٹیفیکیٹ پر اس کا پیشہ سیلز مین لکھا گیا اور جیل کے تمام قیدیوں نے اس کو احزازی سلامی دی یعنی گارڈ آف آنر پیش کیا پیارے دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولئے اس طرح کی مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں